السلام علیکم ویڈرز ویلکم ڈو برامدن سیریز جس کی ریسپی نمبر تھرٹین ہے کریمی چیکن رولز جو کہیں کرنچی فرم آوٹسائید اور کریمی فرم انسائید تو آپ لوگ بھی اس رنزان اس یونیک ریسپی کو ضرور فالو کر کے یہ بنائیں آپ لوگ کو دیفنیٹلی پسند آنے والے ہیں چلنجز کی انگیڈینٹس کی طرف سلتے ہیں سب سے پہلے میں نے ایک پیاس دیا چھوٹو سا اس کو میں نے چوب کر لیا ہے ساتھ میں چیکن لیا ہے میں نے ایک بریسٹ پیس لیا ہے اور اس کو بھی چھوٹا چھوٹا چوب کر لیا ہے ساتھ میں میں نے یہ گاجٹ یہ ٹوٹلی اپشنل ہے میرے پاس پھڑی ہوئی تھی تھوڑی سی میں نے اس کو چوب کر کے آٹ کر دیا ہے ساتھ میں کریمی در لیں گے اور سپائسز بھی بہت منیمام ہیں اس کے جی ریڈ پیپر پاوڈر ہے بلیک پیپر پاوڈر ہے چیلی فلیکس ہے اور سالٹ ہے بس یہ تھے انگریئنٹس اب ہم اس کے چکر پیپریشن کی طرف چلتے ہیں جس کے لیے میں نے ایک پین میں بلکل تھوڑا سوئی لیا ہے اور اپنے پیاس کو ہم اس میں آٹ کر دیں گے جب تک یہ سوتے ہو رہے ہیں اس کے بعد اچھے اتنا بھی سوتے نہیں ہم نے کرنا نورمل سا اس کو سوتے کرنا ہے کیونکہ اس نے باب میں بہت زیادہ پیاس دے پکنا ہے اس کے بعد ہم اپنے چکر آٹ کر دیں گے جو ہم نے رکھا تھا اور جی اس کو بھی ہم کلر چینج ہونے تک پکائیں گے اور اس میں ہم اپنے سارے سپائسز آٹ کرنے کے بعد ہم نے جو کاریٹس توپکر کے رکھیوں تھی وہ آٹ کر دیں گے اور جیسے ہم ہر انڈیا کے انڈ پر گرم مسالہ ڈالتے ہیں اس میں بھی ڈالیں گے لیکن اس میں وائٹ پیپر بھی آٹ کریں گے گرم مسالہ اور وائٹ پیپر آٹ کر کے میں نے اس کو تھوڑی دیر اور پکایا ہے اور بعد میں ہم اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے اس کو ہلکی آنچ پر رکھ دیں گے پکنے کے لئے جب یہ دن ہو جائے اس کے بعد میں نے اس میں کورینڈر ڈالا ہے اور تھوڑی سی کریم ڈال کر اس کو پھر سے پکایا ہے کریم ابھی تھوڑی سی لیکویڈی ہے اس کے بعد یہاں پہ جب تک کہ اس کا اس طرح کا ٹیکسٹر نہ آجے ہم نے تب تک اس کو پکانا ہے اور جھوڑی سی جب ہماری کریم جو ہے وہ خوشک ہو جے بعد سے ہم نے تب چھولا جو ہے وہ بند کر دینا ہے اس کا مطلب ہمارا جو چکن ہے رولز کے لئے وہ ریڈی ہو گیا ہوئے اور اسنا سیمپل سا بس چکن پرپیرشن ہم نے کرنی ہے اب ہم چلتے ہیں رولز بنانے کی طرف جس کے لئے میں نے میدہ اور کون فلر اور پانی ڈال کے اس کی سلری ریڈی کر لیا ہے ساعت میں جو میں نے چکن ریڈی کیا تھا وہ بھی میں نے بال میں نکال دیا ہے اور جی جو میرے سپرنگ رولز تھے ان کی میں جو شیٹس ہیں وہ سارے سپریٹ کر لی ہیں اب میں فولڈنگ کا آپ کو بتاتے ہوں یہ زکھور سے دیکھیں یہاں پر جی میں نے چکن ایڈ کیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کونر پکڑی اس کو ساعت میں اس کے اوپر رول کر دیا اس کے بعد ساعت سے کونر پکڑی ان کو بیچ میں رول کر لیا اور اس کو ایک رول کر کے پھر سے جو ہماری سلری تھی وہ اس میں ایڈ کر دنگ سلری آپ نے اچھے خاصی لگانے کا تاکہ جو ہمارا رول ہے وہ باہر میں کھولے نا اور اس کے جو فیلنگ ہے وہ باہر مطلب نہیں نکلے اوئلنگ کے دوران ٹھیک ہے اور آپ نے اس طرح اس کو فولڈ کر دینا ہے ایک یہ میتھر تھا کہ آپ اس طرح بھی اس کو فولڈ کر سکتے ہیں اب آپ کو میں دوسرا مہیتہ بتاتی ہوں یہاں پا جی میں نے بلکل بیچ میں رکھا نہیں رکھا کہ میں نے جس طرح کونر پر سائٹ پر رکھا تھا اس طرح نہیں رکھا یہاں پر میں نے دونوں سائٹ پر جی اپنی سلری لگا دیا میں در کونرگی اور اس کو پھر سے رول کر دیں گے мощ سے جو اٹھاؤں گی وہ بھی اس کو اندر رول کر دوں گی یہاں پر پھر میں یہاں پر اپنے نست کر کے سلری لگا دوں گیو پھر اس کو رول کریں گے اور یہ بلکل بھی نہیں کھلے گا یہ دو میتھڈز تھے رول کرنے کے آپ جس طرح مرضی رول کر سکتے ہیں جو انسا آپ کو ایزی لگے اور اس کے بعد اس طرح میں سارے کر کے بنا لوں گی اور یہاں پر جی فرائیم کی باری آ جاتی ہے یہاں پر ہمارا فرائی ہو گیا دیکھ سکتے آپ کے طرح پیارا ہمارا کلر آ گیا ہے اب اس کو ہم ڈش آؤٹ کرتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے کریمی چیکن رولز ریڈی ہو چکے ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اس رمضان اور اپنا فیڈبیک میں ساتھ کومنٹ سیکشن میں ضرور شکریہ اور اسی پیس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویڈیوز کے ساتھ اب تک کے لئے اللہ حافظ